کہ اس وقت ایک عظیم المرتبت شخصیت ہندوستان کی ہی نہیں بلکہ عرب و عاجم کی مانی ہوئی شخصیت اور عرب و عاجم کے قلوب پر جس نے اپنے علم حدیث اور علم دین اور ورہ اور تقوی اور پرہیزگاری کا دنکہ بجایا تھا اور جو لوگوں کے قلوب کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ایک تو یہ ہے کہ انسان ظاہر پر حکومت کرے جیسے ہماری حکومت کر رہی حکومت کی حکومت جو چل رہی ہے وہ میرے ظاہر پر چل رہی ہے لیکن ایک اہلاللہ کے حکومت ہوتی ہے جو دلوں پر چلتی ہے انسان کے دلوں کو اپنی مسخر بنا دیتی اپنے تابع کر لیتی اس کو اپنا دیوانہ بنا دیتی اور وہ انسان اس ہستی کی اس شخصیت کی اس ذات مقدس کی اندر اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو ویسے تو بہت سارے اللہ والے دنیا سے گزرے یقیناً اور ہر گزرگ کا دنیا سے جانا یقیناً باعث غم ہمارے لئے انتہائی درجہ ایک غم کا موقع لیکن میں جس شخصیت کا اس وقت تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جن کا نام آپ نے بار بار سن لیا اور جو لوگ خرور وغیرہ آئے ہوں گے انہوں نے حضرت کو دیکھا بھی اور بہت قریب سے آپ نے دیکھا ہوگا حضرت مولانا محمد یونس صاحب جون پوری جن کو آج تک ہمدامت برکاتوں کہتے تھے اب وہ رحمت اللہ علیہ ہو گئے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو گئے اللہ کے جوار میں چلے گئے اب تعالیٰ دلشانہو نے اپنے قریب میں ان کو بلا لیا یہ کہ ایسی شخصیت ہماری نظروں کے سامنے سے گزری کہ ہم جو اپنے اقابل کے حالات پڑھتے تھے ہم جو محدثین کے حالات فقہاں کے حالات صوفیہ کے حالات متقیوں کے حالات جو ہم پڑھتے تھے وہ ہم نے کتابوں میں پڑھے تھے یہاں ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا یہ کیسی ملی جلی شخصیت تھی میں کبھی کبھی اپنے دوستوں سے کہتا تھا کہ آپ میں حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کا جلال بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مدنین اول اللہ مرکدغو کا جمال بھی تھا جلال بھی تھا جمال بھی تھا دونوں باتیں آپ کے اندر موجود تھیں لیکن جب کبھی آپ غصے ہوئے آپ اپنے لئے لیں جب کبھی آپ کا غصہ ہم نے دیکھا شریعت کے لئے دین کے لئے آپ نے کبھی اپنے لئے غصہ نہیں فرمایا ہمیشہ شریعت کے کسی حکم کے پامال ہونے پر یقیناً آپ کو غصہ آیا آپ کی طبیعت کے اوپر ایک اثر پڑا اور پھر آپ کا معمول یہ نہیں تھا کہ کچھ نہ کہتے اگر آپ کے سامنے خلاف شرع کام ہوا ہے تو آپ اسی وقت توق دیتے تھے چاہے مجمع ہی کیوں نہ ہو چاہے اکیلے ہو چاہے مجمع ہو غیرال حضرت سب کے سامنے توق دیتے تھے تو ایسی شخصیت جس کا سب سے بڑا کمال میں آپ کو بیان کرو سب سے بڑا کمال کہ ساری زندگی اتباع نبوی میں گزرے نبی علیہ السلام کا اتباع یہ آپ کی زندگی کا اصل اصول تھا آپ اپنی پوری زندگی میں نبی کی زندگی سے ہج کر کبھی نہیں چلے ہر بات میں آپ نے یہ دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے اللہ کے نبی نے اس بات میں کیا فرمایا آپ کا سونا نبی کے طرز پر آپ کا استنجا نبی کے طرز پر آپ کا چلنا نبی کے طرز پر آپ کی زندگی نبی کے طرز پر آپ کا بولنا نبی کے طرز پر آپ سبق بھی پڑھاتے تھے تو اس انداز سے بولتے تھے کہ کوئی لفظ ایسا نہ نکلے کہ کسی کا دل دھو جائے آپ کا درس و تدریس بھی نبی کے طرز پر آپ کی ہر ادا نبی کے طرز پر آپ کے ساتھ جب سفر کا موقع ملا گاریوں میں چلنے کا حضرت کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ باتیں کرتے ہو کبھی نہیں باتوں کا سوال ہی نہیں ہوتا تھا یا تو آپ قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں یا تو وہ شریف پڑھتے رہتے ہیں یا پھر سو جاتے تھے دس دس گھنٹوں کے سفر میں شاید دو منت کی کوئی بات کی ہو تو کی ہو وہ بھی صرف پوچھ لیا کہ کہاں پہنچے اس وقت کہاں جانا ہے فلا چیز یا کبھی کوئی مسئلہ بتا دیا کوئی مسئلہ بیان کر دیا یہ تو ہے باقیے کے ایران توران کے خرافاتی باتیں آپ کے پاس نہیں تھیں جس کے زندگی قرآن شریف دروش شریف اور اتباع نبوی علیہ صاحبی السلام سے بری ہوئی تھی میں آپ کو دو تین واقعات سناوں دو تو آج ہی اللہ جزائے خیر دے ہمارے مولانا یونس صاحب تشریف لے آئے انہی کے حوالے سے مجھے بیان بھی کرنا ہے میں نے تو ان سے کہا تو آپ بیان کروں آپ کی زبان سے اچھا لگے گا لیکن انہوں نے منع کیا میں انہی کی طرف سے اسی سنت سے میں آپ کو نقل کرتا شیخ صفوان دعو دی جو مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی کے بہت بڑے معلم اور مدرس اور مسجد نبوی میں درس پرہاتے ہیں اب آپ انگاز لگائیں کہ جس کو اللہ نے مسجد نبوی میں درس پرہانے کا موقع دیا جو حدیث شریف وہاں پرہاتا ہو اللہ نے جس کو اس قبولیت سے نوازا ہو اس کا مقام کیا ہو انہوں نے خواب دے آج دوپر ہی کو مجھے سنائے انہوں نے خواب دیکھا چونکہ مولانا مدینہ منورہ میں رہتے ہیں اور ہمارے حضرت کی میں یہ نہ ہوتے تو اچھا ہوتا کہ میں ان سے متعلق دو چار باتیں کیا انہوں نے جو خدمت کی ہے میں دل سے ہر وقت دعا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے شہر کی خدمت کیا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اس کا کوئی بچہ نہیں تھا جو اس کی خدمت کرتا اس کی بیوی نہیں تھی جو اس کی خدمت کرتی انسان کے برہابے میں بیوی خدمت کرتی اس کے بچے خدمت کرتی کون ان کی خدمت کرتا اللہ نے ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا جو حضرت کو لے کر چلے اور دور دور تک لے گئے اور پورا حج کبھی کبھی تو ایسا حال ہوا کہ ویلچیر میں بارہ بارہ کلومیتر تک کھیچنے کا موقع آیا تو یہ بارہ کلومیتر تک حضرت کو کھیچتے چلے گئے کوئی معمولی بات نہیں ہے آج میں میرے باپ کی خدمت نہیں کر سکتا لوگ حج میں جاتے ہیں اپنے باپ کو نہیں لے جاتے ہیں کہہ دیتے ہیں یہیں بیٹھے رکھو یہ بارہ کلومیتر تک کبھی ایسا ہوا کہ عرفات میں گاری فس گئے اور مصطلیفہ تک نہیں پہنچ شکتا اب آپ جو لوگ جاتے ہیں حج میں ان کو معلوم ہوگا راستے بھرے ہوئے ہوتے ہیں سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے بیس سے بینچیر کو لے کر چلنا اور مصطلیفہ اور فرمینہ میں پہنچنا کوئی معمولی بات ہے دل سے دعا ہے حق تعالیٰ اس خدمت کا عجر عظیم ان کو عطا فرمائے یہی وجہ ہے کہ مجھے ایک خواب انہی کے بات میں جو میں نقل کروں عجیب و غریب خواب ہے کہ ان کے بات میں یہ خواب دیکھا دیا ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صاحب میں خواب دیکھا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ انسار میں سے ہے میں نے کہا بلکل تم انسار میں سے ہو اس لئے کہ تم نے جو اہل علم کی علماء کی مشاہد کی اور خصوصا حضرت کی جو خدمت کی اور جس جگہ رہتے ہو وہ بھی انساریوں کا مقام ہے مدینہ المنورہ اللہ نے آپ کو یہ سعادت دی ہے کہ جتنے علماء مشاہد وہاں پہنچتے ہیں ہر ایک کے خدمت میں کوئی کمی باقی نہیں رکھتے اپنی استطاعت اپنے حیثیت کے مطابق ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں اللہ اس کا دنیا اور آخرت میں بہترین سلح کا فرمائے اور ان کی نسلوں میں علماء سلحاء دین کے دائی راتوں میں رونے والے پیدا فرمائے حب تعالیٰ ان کی نسلوں کتا قیام قیامت دین کے لئے قبول فرمائیں تو شیخ صفوان کا میں واقعہ انہی کے حوالے سے سنا رہا تھا مدینہ المنورہ کے مسجد نبوی کے معلم اور مدرس ہے جو درست دے انہوں نے ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دے گا فرمایا حضرت اس وقت حدیث کے بعد میں امیر المؤمنین کون ہے یعنی حدیث کے بعد میں کون وہ شخصیت ہے جو اس وقت پوری دنیا کے اندر سارے محدثین کا سردار حمیر المؤمنین کا منہ سارے مؤمنوں کا عمیر سردار حدیث کے بعد میں کون ہے تو اللہ کے حبیب نے یوں فرمایا تھا شیخ صفوان دعوتی کو یوں فرمایا محمد یونس جولنپوری اب وہ تو جانتے نہیں تھے وہ عرب میں تھے وہ مدینہ میں ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ کون شخصیت یہاں وہاں پوچھتے 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 یہ پتا چلا کہ اچھا وہ شخصیت یہاں آتی ہے تو حج میں بتایا گیا کہ وہ آئے ہوئے ہیں ان تک رسائی ہیں وہ پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد ناموام سب پتا چلا کہ اچھا یہی وہ شخصیت ہے تو پھر شیخ صفوان نے بخاری شریف وغیرہ کتابیں مسلم شریف وغیرہ وہاں پڑھنا شروع کیا حضرت سے اتنا برا عرب کا محدث مسجد نبوی کا مدرس اور وہ شیخ کے سامنے پر رہا ہے اور اس کے بعد جو کتابیں باقی رہ گئی وہ ہندوستان آئے اور سارنپور میں دو مہینے رہ کر کتابیں پوری کی اور نازم سارنپور مولانا سلمان صاحب نے ان کے نسبت مدینہ پر اور مسجد نبوی کی نسبت پر ان کا برا اکرام کیا بڑی تعظیم کی کہ یہ بہت اونچی جدے سے آئے ہوئے انسان ہیں اس کے علاوہ ابھی تو پہم نے مجھے ایک فون کے اندر ایک بات بتائے شیخ کے ایک عجیب و غریب شاگرد ہے شیخ محمد حریری وہیں رہتے ہیں جدہ کے اندر شیخ محمد حریری حضرت کے قریباً بائیس تیئیس سال سے شاگرد ہے حضرت کے پاس پر رہے اور وہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ انہوں نے کئی کتابیں لکھی کئی کتابیں رسائل اس کے علاوہ کتابیں اور کئی مشاہد سے انہوں نے سنگ لی بڑے بڑے مشاہد سے انہوں نے پراہ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں شیخ یونس سے بھرکر کوئی محدث نہیں ہو سکتا وہ عرب کا آدمی ہیں اور وہ اس طرح اعتراف کر رہے حالیٰ کہ انہوں نے کئی بڑے عرب محدثین سے بھی استفادہ کیا آگے جو میں بات سنانا چاہتا ہوں جب بل صاحب نے حضرت کے انتقال کی اطلاع ان کو بھیجی کہ شیخ کا انتقال ہو گیا اور وہ فوتو جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ سلائے گئے ہیں اور چہرہ کھلا ہوا ہے وہ فوتو بھیجا تو شیخ محمد حریری نے وہاں سے لکھ کر بھیجا کہ آج سے تین سال پہلے انتقال ابھی ہوا وہ لکھ رہے ہیں آج سے تین سال پہلے میں نے خواب دیکھا تھا اسی طرح سلائے گئے تھے اور پوچھنے پر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جب چہرہ کھولا تو فرمایا شیخ یونس جونپوری کا چہرہ تھا بھلم ہوتا ہے کہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جس چہرے کو اختیار کیا تھا وہ شیخ کا چہرہ تھا اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے یہ خواب شیخ کو بھی کہا تھا اور شیخ رو پڑے تھے یہ نہیں کہ ابھی اسی وقت تکا اور شیخ رو پڑے تھے اور اس سے آگے وہ لکھ رہے ہیں فرمایا کہ یہ جو ابھی پوتو تم نے بھیجا ہے جو سلائے گئے ہیں بین ہی یہی تصویر تھی اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے کی اور ہیہ ہیہ یہی کمرہ یہی کمرہ مجھے بتایا گیا تھا چونکہ شیخ کو دال الحدیث میں رکھا گیا تھا فرمایا بین ہی یہی کمرہ تھا اسی طرح جسد اکھر تھا اور مجھے یوں کہا گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی زندگی پوری حضور کی اتباع پر گزری آپ انداز لگائیں کہ اس شیخ کی شکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر رمضان سے قبل اکل قواہ ہمارا جانا ہوا شیخ کو لے کر سبق پورا گواہ سبق کے ختم ہونے کے بعد مولانا غلام صاحبستانوی نے خواب سنایا مولانا نے کہا کہ حضرت ابھی دو دن پہلے ہمارے وہاں ایک طالبین منہ خواب دیکھا اور خواب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اکھر دعولوم میں لایا گیا یعنی وہاں مدرسے میں اکل قواہ میں لایا گیا تو فرمایا حضرت اس کی تعبیر میں نے یہ دی کہ حضرت کی آمد ہوگی یعنی آپ کے جسد اکھر سے مطلب آپ کی تشریف آوری ہوگی تو حضرت نے فرمایا صحیح تعبیر دی اور پھر فرمایا مجھے پہلے سے بتایا ہوتا تو میں کچھ باتیں اور کرتا اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت مکمل تابع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بھئی میرے متعلق کوئی پوچھے کہ میں کون ہوں تو بتا دینا میں محمدی ہوں بس میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا ہوں آپ کی طریق پر چلنے والا ہوں آپ کی زندگی پر چلنے والا ہوں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت کو چپل پہنانے والے نے چپل پہنایا موزے پہنانے والے نے موزہ پہنایا اور التے پاؤں میں پہنا دیا ہو کبھی نہیں اور اگر پہناتا ہے تو سر پر تھپر مارتے تھے خود میرا واقعہ کہ میں نے ایک مرتبہ غلطی سے چپل پہنانے کا موقع تھا تو میں نے بجائے سیدھے پاؤں کے کلتے پاؤں میں پہنا دیا تو حضرت نے میرے سر پر تھپر مارا اور فرمایا کئے وقت سے حدیث پر آتا ہے ابھی تک عمل کا صلیقہ نہیں آیا کیا نبی نے نہیں فرمایا سیدھے پاؤں میں چپل پہنو ایک ایک عمل کے اندر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کود کود کر بھری ہوئی آقا کی زندگی آپ پناہ پر رسول ہو چکے تھے اور درو شریف کا اتنا احتمام تھا اتنا احتمام تھا کہ ہمیں بھی یہ تاقید کرتے تھے درو شریف کی قصرت رکھو اس کے ذریعے سے تمہیں نبی کی قربت نصیب ہوگی ابھی رمضان سے قبل ایک بات فرمائی تھی فرمایا کس نیت سے درو شریف پر ہوگی تو ہم خاموش ہیں حضرت نے فرمایا میرے حضرت نے یوں کہا تھا یعنی حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے کہ جب درو شریف پر ہو تو نیت یہ ہو اللہ کا حکم ہے نبی کا حق ہے اللہ کا حکم ہے صلو علیہ وسلم تسلیمہ اور نبی کا حق ہے فرمایا یہ سمجھ کر درو شریف پر ہو اور یہ بھی فرمایا کہ میرے حضرت نے جب مجھ کو عزاجت دی تھی یعنی شیخ زکریہ نے تو مجھے تاقید کی تھی کسرت درو شریف کی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ درو شریف کی کسرت رکھنا میں نے درو شریف کے تجربات میں بڑے فوائد دیکھی تو درو شریف ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر اللہ کا نبی راضی ہوتا ہے میں نے غالباً کسی موقع پر سنایا تھا کہ ایک بہت بڑے عالم دین حضرت کے پانس آئے تھے اور فرمایا حضرت دعا فرمایا کوئی راستہ بتائیں اللہ مجھ سے ناراض ہو چکا ہے تو حضرت رو پرے اور فرمایا میں کون راستہ بتانے والا میں کون اللہ تب تجھے پہنچانے والا پھر فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا کہ اللہ ناراض ہو چکا تو فرمایا جو پہلے نماز میں مزا آتا تھا وہ نہیں آتا جو پہلے تلاوت میں مزا آتا تھا وہ نہیں آتا اب جیت چراتا ہے اب گناہ کے خیالات میرے دل و دماغ میں آ رہے تو حضرت رو پڑے فرمایا میں کون تیرا تعلق جوڑنے والا اس کے بعد فرمایا ایک بات سمجھ میں آتی ہے اگر ہو جاوے تو فرمایا حضرت بتائیں وہ بات کیا ہے فرمایا مدینہ والے کو راضی کر لو وہ راضی ہو جائے گا مدینہ والے کو راضی کر لو وہ راضی ہو جائے فرمایا حضرت مدینہ والے کو راضی کرنے کا طریقہ فرمایا اس کے عمل کو اس کی سنت کو تلاش کر کر کے عمل کرو اس کی سنت کو تلاش کر کر کے عمل کرو ایک بات اور دوسری بات کثرت سے دروشریف کرو فرمایا دو عمل کرو ان دو عمل کی وجہ سے حب تعالیٰ دلشانو تمہیں نبی کی قربت نصیب کرے گا اور جب نبی کی قربت تو پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا ایک مہینہ غالباً گزرا تھا کہ وہ منصاب پھر آئے اور فرمایا حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ راضی ہو گا فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا فرمایا آپ نے جو عمل بتایا تھا میں برابر کرتا رہا اور کرتا رہوں گا میں نے ابھی دو دن پہلے اللہ کے نبی کی زیارت فرمائے اور مجھے یوں کہا کہ اللہ تیرے عمل سے خوش ہو گیا میرے بھائیو یہ وہ شخصیت اس کی زندگی مجھے اور آپ کو اس بات کا سبق دے رہی ہے میں صرف ان واقعات کو اس لئے سنا رہا اس لئے نہیں کہ ہم ان کی فضیلت اور منقبض بیان کر دیں ان سے متعلق تاریفی کلمات بول دیں کہ شیخ ایسے تھے اور ویسے تھے میں اس لئے نہیں بیان کر رہا ان کی زندگی سے ہم کو یہ سبق لینا چاہئے کہ ہم نبی کی سنتوں پر اپنی زندگی کو لائیں نبی علیہ السلام کی سنت پر زندگی پر اپنے اپنی زندگی کو دالنے کی کوشش کریں نبی کی زندگی ایسی زندگی ہے حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرکدہو کی زبان میرے ان کانوں میں واقعہ سنا قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ واقعہ سنایا تھا کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے نے ایک بڑے شیخ شاہ چراغ علی شاہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں انہوں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے حبیب فاق صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ساتھ میں ابو بقر عمر عثمان علی چار ساتھی ہیں فرمایا کہ یہ لوگ تشریف لائے تو شاہ چراغ علی نے فرمایا حضرت نانوتوی سے کہ مولی قاسد چلو اللہ کے نبی تشریف لائے ملاقات کے لئے چلو تو دونوں چلے شاہ چراغ علی دور رہے ہیں ہم بھی جیسے مضلوگوں کو ملنے دورتے ہیں وہ دور رہے ہیں حضرت نانوتوی دیرے دیرے چل رہے ہیں تو شاہ چراغ علی نے حضرت نانوتوی سے فرمایا مولی قاسد لگتا ہے تم کو محبت نہیں جذبات نہیں ہے دورتے کیوں نہیں فرمایا میں اسی طرح چلوں گا شاہ چراغ علی دورتے ہوئے گئے حضرت سے مسافہ ہوا تو حضرت نے نیچے بٹھا دیا تھوڑی دیر کے بعد حضرت نانوتوی پہنچے حضرت سے مسافہ ہوا تو حضرت نے اپنی گوز میں بٹھا لیا حضرت مولانا قاسم صاحب کو اپنی گوز میں بٹھا لیا تو شاہ چراغ علی نے خرے ہو کر فرمایا حضرت ایک سوال ہے فرمایا کیا فرمایا جتنی محبت اور جذبات میں میں آیا اتنی محبت میں تو قاسم نہیں آیا آپ نے مجھے تو یہاں بٹھایا اور اس کو اپنی گوز میں بٹھایا تو حضرت نے فرمایا کہ میرا قاسم میرے قدموں کے نشان کو تلاش کرتا ہوایا ہے کہ جہاں نبی کے پاؤں پر ہیں میں بھی اپنے پاؤں رکھو تاکہ مجھے کچھ برکت مل جائے یہ واقعہ سنا کر حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علی نے کہا تھا کہ نبی کے قدموں پر اگر قاسم قدم رکھتا ہے نبی کی گوز نصیب ہوتی ہے نبی کی زندگی پر زندگی لکھ دو لیں تو نبی کی شپارش نصیب ہو جائے گی نبی تمہیں ہاتھ پکر کے جنت میں لے جائے گی تو میرے بھائیوں حضرت کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اتباع سنت پیدا کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں پیدا کریں ہماری چالدھال ہمارا بولنا ہمارا لباس کو پہننا ہماری داری ہماری نماز ہماری ذکر ہماری ہر عداء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق مطابق ہو ہم حسے بھی تو حضور ہم جو کہہ کہے لگاتے ہیں ہمارے حضرت بالکل پسند نہیں فرماتے جب کوئی کہتہا لگاتا تھا حضرت کو براب اس ساتھ آتا حسنے کی بات ضرور فرماتے تھے لیکن کہہ کہہ لگانے کی اضائیت نہیں تھی یوں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے پوری زندگی کبھی کہتہا نہیں لگا اور ہم زور زور سے کہہ کہے لگاتے ہیں کہہ کہے لگانے سے دل مر جاتا ہے دلوں کی موت کیا ہے دلوں کی موت یہ ہے اللہ سے گفلت آ جاتی ہے ایسی گفلت آ جاتی ہے کہ پھر نماز کی طرف توجہ نہیں رہتی پھر دین کی طرف دل مائن نہیں ہوتا سنت کا حال یہ ہے مولانا خود ساتھتے حج کے اندر حج سے فراغت کے بعد جس مکان میں تھیرے ہوئے تھے جس ہوتیل میں وہاں بہت سارے لوگ ملنے کے لیے آگئے بمبئی کے ساتھی سب سے سب بیٹھے ہوئے تھے حضرت کو کسی نے چوکلٹ دی تو حضرت نے دی یوں تیک لگا کر بیٹھے تھے سیدھے بیٹھ گئے اور پھر موہ میں چوکلٹ لکھ گئے اور اس کے بعد فرمایا میں نے تم کو بتانے کے لیے یہ عمل کیا کہ میں سیدھا بیٹھ گیا حالا کہ میں ضعیف ہوں میں برا ہوں اس کے باوجود میں سیدھا بیٹھ کر اس چوکلٹ کو کھا رہا ہوں تمہیں مسئلہ یہ بتانا ہے کہ مَا عَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتْتَقِيًا تَعَامًا قَتُّو اللہ کے نبی نے کبھی بھی تیک لگا کر کھانا نہیں کھایا ساری زندگی بزر گئے اللہ کے نبی نے کبھی تیک لگا کر کھانا نہیں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آئسکرین کھاتے ہیں تو یوں بیٹھ کر کھاتی ہم پانی پیتے ہیں تو یوں بیٹھ کر ہم کھوڑنگ پیتے ہیں تو اس طرح پر پوری زندگی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیک لگا کر کبھی کھانا نہیں کھایا سیدھے بیٹھ کر کھانا کھایا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہیں وہ سنتیں ایک تو یہ ہیں کہ ہم سرسری پلیہ نماز ہیں روزہ ہیں زکاة ہیں حضرت مجدد الفیسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے فرمایا سنت کی چار قسمیں خوب سنو اس بات کو سنت کی چار قسمیں فرمایا ایک وہ سنت ہیں جس کو سارے لوگ جانتے ہیں نماز پڑھنا روزے رکھنا حج کرنا یہ سب جانتے ہیں ایک اس سے عالی درجے کی سنت کہ نماز روزے کو دھم سے ادا کرے ایک اس سے عالی درجے کی سنت اور وہ یہ ہیں کہ ہماری زندگی ٹھک تھاک چلے ہماری چالدار رکھتار سب کچھ صحیح چلے اور اس سے عالی درجے کی سنت یہ ہیں کہ ہمارے دلوں کی ہم سفائی کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے دلوں کی سفائی فرماتی تھی تاکہ امت کا دل ساف رہے کینے سے حسد سے بغض سے اداوتوں سے نفرتوں سے آج ہمارا حال یہ ہے کہ نماز کی سنت کو تو ہم نے جان لیا اللہ اکبر اور نماز پڑھ لیا ہم نے سفت کے اندر اور دورے دورے آئے کہ جماعت سے نماز پڑھنا سنت ہے بہت اچھی بات ہے جماعت سے نماز پڑھنا سنت ہے بلکہ سنت مؤقتہ ہے بلکہ بعض علماء نے واجب لکھا اس لئے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میرے جی میں آتا ہے کہ جو لوگ اپنے مکانوں پر نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے میں ان کے مکانوں کو آگ لگا دوں تو یقیناً یہ سنت مؤقتہ ہے بہت اعلیٰ درجہ کی سنت ہے لیکن جو اس سنت کی پابندی کر رہا ہے اس کا جلقینے سے بڑا ہوا اتنا ہوتا ہے کہ میرا بھائی ادھر کھرا ہے اور مجھے اس سے ذرا سکتا تعلق ہے تو میں ساتھ میں کھرے رہنے کو پسند نہیں کرتا ایک طرف تو میں جماعت سے نماز پڑھنے کی سنت ادا کرنے آیا اور دوسری طرف میرا قلب حسد سے بڑا ہوا ہے کینے سے بڑا ہوا ہے نفرتوں سے بڑا ہوا ہے اداوتوں سے بڑا ہوا ہے اور وہ نفرت وہ اداوت دین کی بنیاد پر نہیں دنیا کی بنیاد پر میرے ذاتی غرضوں کی بنیاد پر ہے مجھے کوئی دین کی وجہ سے اس سے نفرت نہیں ہوئی میرا اپنی ذاتی غرضی مفاد ہے اس کی بنیاد پر میں سب میں اس کے ساتھ کھرے نہیں رہتا ان برائیوں سے اپنے دلوں کو صاف کرنا اپنے دلوں کو پاپ کرنا یہ ایک عالی درجے کی سنت ہے مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا جب تک یہ عالی درجے کی سنت کے اوپر نہیں پہنچو گے متبع سنت نہیں بن سکتے ہم نے یہ چاروں شکلیں شیخ میں دیکھی چاروں شکلیں نماز ابتدائی سنت اور اس کے علاوہ جو عالی درجے کی سنت ہے اپنے دل کو برائیوں سے پاپ رکھنا صاف سترا تعجب یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ دیکھ لیں جس نے نکاح نہیں کیا نکاح تو درکی نار ان کے سامنے اگر چھ سال کی بچی بھی کوئی دعا کے لئے لے جاتا چھ سال تو بہت ہو گئے چار سال کی بچی بھی عزت کے پاس اگر کوئی دعا کے لئے لے جاتا تو عزت فرماتے تھے ان کو لے جاؤ میں دعا کروں گا چار سال کی بچی کو بھی اپنے سامنے دیکھنا رکھنا پسند نہیں کرتے تھے جس کی پوری زندگی اجنبی عورتوں سے اپنے دل و دماغ و رانکھوں کو محفوظ رکھا اس سے برکر پاک تینت کون ہو سکتا ہے پوری زندگی اس کا حال یہ رہا کہ اپنے آپ کو بالکل اس سے محفوظ رکھا اور ان مسائل سے کبھی وہم و خیال بھی آج کے اوپر نہیں گزرا کچھ عورتیں ہمارے مکان پر جب خرور تشریف لائے کچھ عورتیں بیعت ہونے آئے میں نے کہا حضرت کچھ عورتیں بیعت ہونے آئے فرمایا دیوار کے پیچھے بھی تھا میں نے کہا حضرت پردے میں ہیں فرمایا پردے میں ہیں تو کیا ہوا میں نہیں دیکھ رہا ہوں وہ تو مجھے دیکھ رہی فرمایا میرے نزدیک تو بات یہ ہے کہ اگر میں ان کو نہ دیکھوں تو وہ بھی مجھے نہ دیکھیں پردے میں بیتھا اور پردے میں بیتھا کر کے پھر حضرت نے بیعت کے کلمات بلوائے اور اس کے بعد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری ہو گئے آپ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں فرمایا ما مس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید عمرات قطو آپ نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں فرمایا بلکہ آپ کے بیٹھ کے طریق یہ تھے کہ پردے کے پیچھے بٹھا دیتے یا اس کے محرم کو بلا کر کلمات کہہ دیتے کہ جاؤ تم کلمات بلوا دینا جو میں تمہیں کہتا ہوں پاکیزہ زندگی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سنت کا جو عالی درجہ تھا جو اپنے دلوں کی صفائی اور دلوں کی تحارت وہ شہد کے اندر بہترین طریق پر موجود تھی تو اتباع سنت یا آپ کی زندگی کا اصل اصول تھا اتباع سنت یہی وجہ ہے کہ متعدد مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بلکہ کئی مسائل کا جو بخاری شریف کے مسائل ہیں براہ راس اللہ کے نبی علیہ السلام سے حل پر مانا یہ خود ہم نے درست کے اندر حضرت سے سنا ہے اور اس کے علاوہ اس طرح کے کئی واقعات ہیں یہ تو آپ کے ورہ آپ کے تقوی آپ کی پرہزگاری اور حال آپ کا یہ ہے کہ اتنی بیماری اتنا زوب اتنی پریشانیاں حالات لیکن اس کے باوجود کبھی کوئی نماز نہیں گیا آپ کی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ نماز آپ کی چلی جائے ان بیماریوں کے اندر بھی اور ایک بات خاص کہا کرتے تھے خود میرا نام لے کر جب میں سامنے بیٹھا تھا تم سے کہتا ہوں سنو مجھے کہا تم سے کہتا ہوں سنو جوانی ہے سنت کے مطابق عبادت کر لو برہا پہ آ جائے گا چاہو گے تو بھی سنت کے مطابق نہیں کر پاؤ گے پھر فرمایا دیکھو میرا حال کیا ہے میں چاہتا ہوں کھرے ہو کر نماز پڑھنے کو میں نہیں پھر پاتا ہوں گر جاتا ہوں میں نہیں کھرا رہ سکتا ہوں فرمایا جوانی ہے سنت کے ساتھ عبادت کر لو برہا پہ آئے گا چاہتے ہوئے بھی سنت کے مطابق نہیں کر پاؤ گے بہت ساری چیزیں چھوٹ جائے گی فرمایا جوانی میں انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ سنت کے مطابق عمل کریں ابھی انتقال سے ایک دو دن قبل اطوار کو باد المغرب آپ نے دو باتیں فرمائیں ایک بات تو فرمائیں آنے والے جو طلبہ مدرسے میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے وہ دور سے آتے ہیں غریب ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے فرمایا شاہردوں کا بھی حق ہوتا ہے مریدوں کا بھی حق ہوتا ہے اور دوسری بات فرمائیں علاقائیت اور قومیت کو ختم کرو علاقائیت اور قومیت کو ختم کرو یہ میری قوم یہ اس کی قوم میں اس برادری سے یہ اس برادری سے میں بورا ہوں یہ میمن ہے یہ شیخ ہے یہ فلا ہے فرمایا اس کو ختم کرو علاقائیت اور قومیت کو ختم کرو اللہ کے وہاں نہ علاقائیت چلتی ہے نہ قومیت چلتی ہے فرمایا انہا اکرمکم انداللہ اتقاکم اللہ کے وہاں تو تقوی چلتا ہے جو متقی ہوگا جو متقی ہوگا وہ اللہ کے وہاں مقبول ہوگا یہاں تک کی بات شہد کی ہے آجے میں اپنا حاشیہ جورتا ہوں اس بات کے اوپر میرے بھائیوں سنو اللہ کے وہاں تقوی کیسا چلتا ہے وہ حبشا سے آنے والا کالا کلوتا بلال جس کی چہرے کے اندر کوئی جاذبیت نہیں تھی کوئی کھچاو نہیں تھا اس کے بال بھی گنگریالے تھے وہ کالا حبشی تھا وہ غلامی کا دور گزار کر آیا تھا لیکن ایمان تھا تقوی تھا ورہ تھا پرہزگاری تھی تو بخاری شریف میں ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا میں جب میراج میں گیا تو میرے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی میں نے پوچھا جبریل سے کون ہے فرمایا تمہارا بلال چل رہا ہے میں نے صبح کو پوچھا بلال سے کہ کیا عمل تیرا تھا کہ تُو میرے آگے آگے چلنہا تھا تو کیا فرمایا حضرت آپ ہی کی وجہ سے تو مجھے ایمان ملا میرا کیا عمل ہو سکتا ہے فرمایا نہیں کوئی تیرا عمل ہے فرمایا ایک عمل ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت میں جب بھی مسجد میں آتا ہوں تو حق کے مسجد میں دو رقات نماز پڑھتا ہوں تحیت المسجد میں حق کے مسجد میں دو رقات نماز پڑھتا ہوں فرمایا ہاں اسی وجہ سے تو میرے آگے آگے چل رہا تھا وہ سہیت جو روم سے آیا وہ سلمان جو فارس اور ایران سے آیا جو مجوسیت کے دور سے گزرا پھر عیسائیت کے دور سے گزرا پہلے مجوس میں تھے پھر عیسائیت میں آئے پھر اسلام لائے اور تقویہ اختیار کیا تو سلمان کے متعلق نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا سلمان منہ ومن اہل بیتنا سلمان میرا ہے اور میرے گھروادوں پر سے یہ حضرت سلمان سے متعلق آپ نے فرمایا تو بلال جازبیت نے سلمان مجوسیت سے آئے سہیر روم سے آئے یہ سب کے سب لوگ غلامیت کی دور گزار کر اور غلامی کی زندگی گزار کر آئے لیکن تقویہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا کیا اور ابو جہل ابو لہب یہ گورے چتے خوبصورت مکہ کے مالدار تقویہ نہیں تھا ایمان نہیں تھا تو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زلتیوں کے علاوہ کچھ نہیں دنیا میں بھی زلتی اور قیامت کی زلتی تو ان کے لئے مسلم ہے تو میرے بھائیو اتوار کے دن شام کو حضرت نے جو دو بات فرمائے اس میں دوسری بات یہ تھی کہ یہ قومیت اور علاقائیت کو ختم کرو یہ کوئی چیز نہیں ہے اصل تو اللہ کے نزدیک انسان تقویہ کی وجہ سے مقبول بنتا ہے انہا اکرمکم یہی آیت پڑی تھی انہا اکرمکم انہا اللہ اتقاکم تو بہرحال یہ تو میں نے آپ کے وراء تقویہ پریزگاری کے اعتبار سے اور توکل کا عالم اللہ پر بھروسے کا عالم یہ تھا بھروسے کا عالم یہ تھا اللہ اکبر ایسا اللہ پر بھروسہ ایسا اللہ پر بھروسہ مل صاحب بہت سارے واقعات سنا رہے تھے انشاءاللہ کبھی وہ واقعات تحریری شکل میں آئیں گے اور کبھی کوئی حضرت کی تذکرے کو سامنے رکھ کر کبھی کوئی ایسا مجلس مناقب کی جائے گی کہ جس کے اندر ہم حضرت کی اس زندگی کو سنیں تاکہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو اس طرح کے عمال کا ایسا اور پھر جیسی سنت کے پابن تھے اللہ بھی ایسا ہی قرارا میری تو آج طبیعت میں چل گئی جب یہ واقعات سنا رہے تھے ایک واقعہ سنایا کہ عرفات کے میدان میں زوال سے پہلے پہنچ گئے جلی گاری پہنچ گئے تو شیخ کہنے لگی ارے اللہ وقوق تو زوال کے بعد ہے سنت تو زوال کے بعد یہ کہاں جلی آگئے اللہ کا کرنا کہ خیمے پر پہنچنے سے پہلے پولیس نے اس بس کو روک دیا جس میں شیخ بیٹے ہوئے تھے اور اب دوسرا دائیورزن دے دیا کہ ادھر سے جاؤ اب ادھر سے گھومتے رہے گھومتے رہے گھومتے رہے یہ حاقت کے عین زوال ہوا تب خیمے پہنچے تو ادھر نبی کی چارچ سنت کی تھی تو اللہ نے سنت کے مطابق اتارا ایسے کئی واقعہ کئی واقعات رمی جمار سے مطالق بتا رہے تھے کہ رمی جمار کے اندر یہ نہیں کہ مسعط ہو وہاں سے مار دے کہ چلو یہاں بھیر کم ہے ادھر سے مار دے نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ اپنے یمین میں مکہ کو رکھتے یسار میں مینہ کو رکھتے اور حضرت یوں مارتے تھے اسی طرح پر جا کر چاہے بھیر ہو ہجوم ہو کچھ بھی ہو آپ کسی طرح جا کر کے رمی جمار کرتے تھے وہاں لوگ بے شمار مسائل بیان کرتے ہیں کہ بھئی بدل بھی چل جائے گا ویلچیر میں ہو نا آپ تو بدل بھی چل جائے گا کوئی عرض نہیں آپ نہ جاؤ کسی کو بھیج دو لیکن حضرت اخیلی حج تک کبھی بدل ودل کا مسئلہ نہیں ویلچیر میں یہ ملسام گسٹ گسٹ کر حضرت کو لے جاتے تھے ویلچیر کے اندر آپ انداز لگائیں کتنی بھیر بھار میں اندر جاتے ہوں گے اور پھر سنت کے مقابل رمی کرتے تھے اللہ کو اس بندے پر کیوں پیار نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف کیسے متوجہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنے پیار سے کیسے نوازے گا نہیں اللہ اس کو کیوں نہیں کہے گا ارجے الارتبے کے رازیتا مرضیہ فدقلی فی عبادی ودقلی جنتی یہ پروانے ان کو کیوں نہیں ملیں گے بہرحال میرے بھائیوں زندگی آج کی سنت کے مطابق توقل علاللہ انتہائی درجہ اللہ پر بھروسے کہا تو بس ایسا زندگی پوری ہو گئے کبھی کسی کا فون نمبر آج کے پاس نہیں اگر رکھتے تو ان کا رکھتے اس لئے کہ زفر میں یہ زیادہ رہتے لیکن ان کا بھی نہیں کسی کا نہیں بس ایک اللہ پر کامل توقل ایک اللہ پر کامل بھروسہ اور بعد جب بھی فرماتے تھے ایک ہی بات اللہ سے ہونے کا یقین رکھو اللہ سے ہونے کا یقین رکھو اور جب اللہ پر توقل تھا تو حال آپ کا یہ ہوا کہ نہ اولاد ہے نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں نہ انکم کا ذریعہ ہے نہ آمدنی کے ذرائع ہیں کچھ نہیں اس کے باوجود روزانہ یا اکثر آپ مذاہر کے دونوں مدرسوں میں قدیم میں اور جدید میں ہم تو حیران ہو گئے ابھی سن کر مذاہر کے قدیم میں اور جدید میں یا تو روزانہ یا اکثر پانچ پانچ ہزار روپے بھیجا ہی کرتے تھے اور ہر دو تین میں ایک جانور صدقہ کرواتے تھے نہ کوئی آمدنی ہے نہ کوئی فیکٹری ہے نہ کوئی انکم کا ذریعہ ہے نہ کسی جگہ پارٹنرشیب ہے کچھ نہیں ہے ایک کمرے میں بیتا ہوا ہے نسان ایک پتلی سے رضائی اور گدری پر بیتا ہوا ہے نسان جو سبق پر آیا اور اٹھا کر کلاس اپنے کمرے میں آ گیا جس کو سیتھی ساتھی زندگی وہیں جو ہے پتلی سے گدری بچھی ہوئی ہے اسی کے اوپر ایک فقیرانہ زندگی گزار رہا ہے وہاں ختمل بھی چر رہے ہیں وہاں کیرے بھی چر رہے ہیں وہاں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کچھ بھی پڑی نہیں ہے کبھی کتاب دیکھنے میں لگے ہیں کبھی قرآن پڑھنے میں لگے ہیں کبھی تسبیح پڑھنے میں لگے ہیں کبھی دعا کرنے میں لگے ہیں مچھر بیٹھتا ہے یہاں پر ہمیں کاتتا ہے ہم یوں فوراں کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کئی کئی وقت تک مچھر بیٹھا رہا اور حضرت کتاب دیکھتے رہے توجہ بھی نہیں گئے کہ یہاں مجھے مچھر کاتتا ہے میں نے اپنی نظروں سے یہ بات تو دیکھیں بہرحال میرے بھائیو توکل علی اللہ اللہ پر بھروسہ اتنا زبردست تھا اتنا یقین کامل تھا اللہ ہی بناتا ہے تمام کام اللہ ہی سے ہوتے ہیں تو ورہ بھی اعلیٰ درجہ کا اور شان فقیرانہ تھی جو آیا اللہ کے راستے میں دے دیا جو آیا اللہ کے راستے میں دے دیا حالہ کے ہدایہ اور تحائف کے دروازے آج کے لئے کھول دیئے تھے اللہ تعالیٰ نے ابتدان غربت کا زمانہ آپ خود فرماتے تھے کہ میں نے بھیسے بھی چرائی ہے میں نے گھاس بھی کاتا ہے میرا حال یہ تھا میرے پاس کچھ نہیں تھا میں نے ایک ایک لنگی پر سال سال گزارا میں نے ایک کرتے پر سال گزارا حضرت خود ہی فرماتے تھے میں نے ایک کرتے پر سال گزار دیا وہ غریبی کا زمانہ اور پھر اللہ نے خطوحات کا دروازہ جو آپ کے لئے کھولا تو دنیا کے برے برے لوگ آپ کے قدموں کے اندر بیٹھتے تھے اور آپ کے لئے ہدایہ پیش کرتے تھے لیکن آپ کی اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی جو آیا اللہ کے راستے میں سخاوت کر دیا بری بری لکومہ دو دو چار چار لاکھ کی لوگ دے جاتے تھے مولی صاحب کو دے دیتے اور مولانا کو کیا کہتے مکہ کے اندر حرم شریف میں جتنی حفظ کی کلاسے چلتی ہے ان کو تقسیم کر دو مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں جو حفظ کی کلاسے چلتی ہے ان میں تقسیم کر دو اپنے ہاتھ میں لیتے بھی نہیں تھے سب دلوازیہ کرتے تھے یہاں جو آتا تھا وہ مدارس میں مساجد میں غریبوں کو دے دیا کرتے تھے اپنے لئے کچھ رکھا ہی نہیں اپنے پاس فقیرانہ زندگی زاہدانہ زندگی اس کے ساتھ سا تقوی اور وراغانی زندگی امت کو یہ بتا دے کہ بغیر پیسو کے بھی اللہ راضی ہو سکتا ہے اور پیسو کے ساتھ بھی اللہ راضی ہو سکتا ہے امت کو یہ بتا دے بغیر سنتوں کے بھی تمہاری زندگی گزرے گی اور سنت کے ساتھ بھی زندگی تمہاری گزرے گی تم استنجہ کھانے میں جاؤ گے تم بیت الخلا میں جاؤ گے ہمیں یہ سکھا دیا کہ تم ویسے بھی جاؤ گے کچھ پرے بغیر استنجہ تب بھی ہو جائے گا لیکن اگر تم نبی کے طریق پر استنجہ میں جاؤ گے تو تمہارا بیت الخلا میں جانا بھی عبادت بن جائے گا اگر دعا پر کے جاؤ گے تو وہ بھی تمہارا عبادت بن جائے گا ہمیں یہ سکھا کر گئے کہ دیکھو نبی کی زندگی کے بغیر بھی زندگی تو پوری ہو جائے گی اور اطاعت رسول کے ساتھ بھی زندگی پوری ہوگی لیکن اطاعت رسول کے ساتھ جب زندگی پوری ہوگی تو پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت دے گا پیار دے گا لوگ دور دور کر ہم حضرت کو دیکھتے تھے حضرت مزاوہ بھی نہیں کرتے تھے مزاوہ نہیں کرتے تھے کہتے ہیں میرے ہاتھ میں درد ہے کبھی دانت دیتے تھے نکلو یہاں سے یہ مصابقہ وقت نہیں ہے ابھی کہاں سے آگئے اور لوگوں کا حال یہ تھا کہ چاہے دھٹکارو چاہے نکالو کچھ بھی کرو وہاں پاہن دروازے کے پاس بیٹھ کر فضل حضرت کو یوں دیکھتے رہتے تھے یہ محبت کس نے ڈالی تھی ظاہر سی بات ہے کہ محمد سے وفا تو انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اگر تو محمد سے وفا کرے گا تو ساری کائنات کو تیرے قدموں میں ڈال دیں گے اور کسی پرائیم منسٹر کے جنازے میں دس لاکھ کا مجمع نہیں ہوگا جو شہر کے جنازے میں تھا دس لاکھ کا مجمع کوئی معمولی مجمع نہیں آنکھ کلومیتر تک کا مجمع اور وہ بھی چونکہ وقت تک ہو رہا تھا سارے نو پہ انتقال اور اعلان اور اثر کے بعد فوراً تدفیر اور تاخیر اس لیے نہیں کی گئی کہ اگر تھوڑی سی تاخیر کرتے تو مجمع بے قابو ہو جاتا کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا اور سہارنپور کی گلیاں بھر جاتی جب اتنی جلی تدفین ہو گئی اور اس کا عالم یہ ہوا کہ جو ہیں آنکھ کلومیتر تک کا مسئلہ لوگوں کا ہو گیا تو پھر اگر اشانتک رکھتے تو نمالوں کتنا حجوم ہو جاتا یہ سارے لوگ کہاں سے آگئے دور کر اور حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ دامتبر قاتل کے ایک بات تو میں نے ابھی سنی مولانا نے کل پر سو ایک جلسے میں یوں فرمایا کہ دعولوم دیوبن نے بہت تیاری مثال دی دعولوم دیوبن نے ست سالہ اجلاس کیا ست سالہ جلسہ کیا سو سالہ تو فرمایا دھائی مہینے تک محنت کی دھائی مہینے تک اور دھائی مہینے کی محنت کے بعد بری مشکل سے ستر ایسی ہزار آئے زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ اتنے آئے اور فرمایا حضرت شیخ کے انتقال کے پانچ گنتے کے اندر دس لاکھ کا آ جانا اور سب ایک ہی لباس کے معلوم ہو رہے تھے معلوم ہوتا ہے صرف انسان ہی نہیں تھے کوئی اور مخلوق بھی تھی کوئی اور مخلوق بھی اس میں چل رہی تھی اتنی بڑی تعداد کہاں سے آگئے تو حقیقت یہ ہے من کانا للہ کانا اللہ لہو جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے میرے بھائیو حضرت کی زندگی میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم بھی چاہیں تو ہم اپنے آپ کو ورہ تقوی پرہزگاری والا بنائیں میں نے تو صرف یہ ورہ تقوی پرہزگاری کی باتیں سنائیں ورنہ آپ کا محدثانہ انداز سناوں تو وہ آپ کی اکلوں کے اوپر سے جائے گا اور آپ کو باؤنس ہو جائے گا اور سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ آپ کے علوم کس حد تک تھے اور آپ کے علوم کہاں تک پہنچے ہوئے تھے اور آپ اکابر کی باتوں کو کیسے پیش کرتے تھے اور آپ کیسے محقق تھے آپ کیسے مدقق تھے ایک بات میں نے کہہ دی ایک بات میں نے لکھ دی اور شیخ یقین کرنے ایسا مسئلہ نہیں تھا وہاں تو حال یہ تھا کہ یہ بات کہاں سے لائے اس کے اصل تحت تک پہنچتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بری بات یہ تھی کہ آپ جانتے تھے اس کے رسول میں کون بور رہا ہے اور اس کے رسول کے بغیر کون بور رہا ہے محبت رسول میں کون بور رہا ہے اور محبت رسول سے حق کر کون بور رہا ہے آپ کے پاس تو سیدھی سیدھی بات کی ایک مرتبہ خود میرے مکان پر حضرت نے ایک بات فرمائی کسی نے خواب بیان کیا حضرت نے خواب کی تعبیر تو کچھ نہیں دی اس کے بعد ایک بات فرمائی فرمائی دیکھو ایک بات خوب گوھر سے سنو آپ نے فرمایا کہ میں اس کا خلیفہ اس کا خلیفہ اس نے مجھ کو عزاجت دی اس پیر نے عزاجت دی اس پیر نے فرمایا اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ کس نے تجھے عزاجت دی تھی حضرت کے وہاں ایسی باتیں بہت زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی کہ اس کا خلیفہ اور اس کا مجاز اور یہ فرمایا اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تُو کس پیر سے بیت تھا اور کس بزرگ سے بیت تھا اور کس نے تجھے عزاجت دی تھی وہاں تو سوال یہ ہوگا قبر میں جاتے ہوئے میرے نبی کی اتباہ کتنی تھی من نبیوں کا تم نبی کے بعد میں قبروں میں آزمائے جاؤ سوال کیا جائے فرمایا تمہیں یہ نہیں پوچھیں گے کس کا خلیفہ وہاں یہ پوچھا جائے گا نبی کی اتباہ کی تھی اپنی زندگی میں نبی کی اتباہ پیدا کرو بہت بہت جوش میں کہتے تھے اپنی زندگی میں نبی کی اتباہ پیدا کرو اور ایک مرتبہ فرمایا صحابہ صحابہ بنے ہیں نبی کی اتباس اگر صحابہ میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا ایک مجلس کی بات اور سناو حضرت نے فرمایا جہنم سے نجات موقوف نبی کی اتباہ پر جنت میں جانا موقوف نبی کی اتباہ پر اللہ کی رضا موقوف نبی کی اتباہ پر فرمایا تینوں مسئلے نبی کی اتباہ پر اللہ کی رضا جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا ان تینوں کی تینوں موقوف ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر تو میرے بھائیوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی ہمیں اپنانی چاہیے میں نے شہد کے یہ چند حالات بیان کیے ونہ آپ کی زندگی تو عجیب و غریب زندگی ہے اور آپ نے جو زندگی گزاری ہے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے بہت نام سنا ہوگا مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کو کسی حدیث کی تلاش تھی اور وہ حدیث مل نہیں رہی تھی یعنی حدیث تو ملی حوالہ نہیں مر رہا تھا بہت سارے علماء کو پوچھا لیکن حوالہ نہیں ملا تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کو لکھا مولانا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو کہ حضرت یہ حدیث مجھے نہیں مر رہی ہے اس کا حوالہ بتا دے تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے شیخ یلو صاحب کو دیا چونکہ حضرت الشیخ رحمت اللہ علیہ طالب علمیہی کے دمانے سے حضرت الشیخ کے حافظے کے قائل تھے یہ بخاری ایسے ہی نہیں دے دی اور شیخ نے اکتالیس سال بخاری شریف پر آئی شیخ زکریہ نے اور حضرت الشیخ نے پچاس سال بخاری شریف پر آئی اور شیخ زکریہ نے اپنی حیاتی میں ایک خط لکھا تھا وہ خط ابھی چڑھ رہا ہے حضرت الشیخ کو لکھا تھا اور اس میں یہ لکھا تھا کہ میری تدریس کا زمانہ پرہانے کا زمانہ چھالیس سال ہوا فرمایا جب تم چھالیس سال بخاری پر آل ہوگے تو تم مجھ سے آگے ہوں گے چونکہ حضرت نے تو اکتالیس سال بخاری شریف پر آئی تم جب چھالیس سال بخاری شریف پر آل ہوگے تو تم مجھ سے آگے ہوں گے اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے تم مجھ سے آگے بر چکے ہوں گے اور فرمایا اس خط کو محفوظ رکھنا چالیس سال کے بعد کھولنا ابھی نہیں اب شیخ یونس کا صبر بھی دیکھو کہ اس کو کھولائی ہے ہمارے جیسا ہوتا تو فوراں لاؤنے کھول کر دیکھ لوں کتنے پیسے اندر کچھ نہیں تو بیٹر گھلانے جا کر کھول کر دیکھ لیتے دیکھا ہی نہیں کھول صبر و ضبط کا حال یہ ہے کہ ابھی پانچے سال پہلے جب بہت بیمار ہوئے اور کل بکا مسئلہ ہو تب وہ خط منگوایا اور اس کو کھولا اور اس کو پرہا گیا تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی ظاہر سی بات ہے کہ یہ حضرت شیخ رحمت اللہ علی کی بھی کرامت کہنی چاہیے کہ حضرت نے اپنے الہامی نقطہ نظر سے یہ بات فرمائی تھی مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علی نے اور ادھر حضرت شیخ یونس صاحب کی بھی فضیلت معلوم ہو رہی ہے اس کے ساتھ آپ کا صبر معلوم ہو رہا ہے تو حضرت شیخ رحمت اللہ علی نے ایسے بخاری نہیں دے دی تھی بڑا حافظہ بڑی زہانت تو معلومی صاحب رحمت اللہ علی نے جب کہا کہ حضرت یہ حدیث کا حوالہ نہیں مر رہا ہے شیخ کو لکھا شیخ نے شیخ یونس صاحب کو دیا کہ اس کا حوالہ تو حضرت نے شیخ یونس نے دو چار گھنتے میں اس کا حوالہ کلاش کر کے حضرت شیخ کو دے دیا تو حضرت شیخ نے بھیج دیا معلومی صاحب رحمت اللہ علی کو اور فرمایا کہ ہمارے وہاں ایک مدرس ہے مولی یونس انہوں نے یہ حدیث صریف طرح چل لی ہے یہ میں حوالہ بھیج رہا ہوں معلومی صاحب جو کشیب لائے تو فرمایا کہ حضرت مجھے وہ مولانا یونس صاحب کو دیکھنا ہے کون ہے وہ مولانا یونس صاحب میں ملاقات کو قلو کہ کسی کو حوالہ نہیں ملا ان کو مل گیا فرمایا ارے پیارے مولینوس کہاں جھر آ جاؤ اب شیخ کرے ہوئے تو لنگی پہنی تھی بلکل جوان تھے دہری کے دو چار بال تھے فتی ہوئی کفنی پہنی تھی حضرت کھرے ہوئے تو معلومی صاحب کہتے ہیں حضرت نے مولانا یونس صاحب سے بلنا چاہتا ہوں ان سے نہیں فرمایا یہی مولانا یونس ہے سادگی کا عالم یہ تھا اور اگر اللہ تعالیٰ نے علوم کا خزانہ دیا تو عشق رسول والی زندگی تھی میرے بھائیوں ہم چاہیے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق والی زندگی کو اپنائیں آپ کی کرامات کو اس وقت بیان کرنے کہ آپ کے الہامات کو بیان کرنے کا اس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کی کرامات اور الہامات کو بیان کروں گا بہت وقت ہو جائے گا بہرحال یہ وہ باتیں میں نے موتی موتی کہیے جو ہماری زندگی میں ضروری ہے ورہ تقوی پرہیزگاری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس پر عمل کرنا اللہ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ نصیب فرمائیں اپنے بزرگوں سے والحانہ تعلق نصیب فرمائیں شید کے دانے سے ہمارا دل بہت رو رہا ہے بہرحال ہم یتیم ہو چکے ہیں مفتی ساتھ کے بھی استاذ محترم ہیں بلکہ مخدوم ہیں مفتی تاہر ساتھ نے بھی شید کی بری خدمت کی پورے سال بہت خدمت کی ہے ہمارے مخدوم فیر ایک باپ بلکہ باپ سے زیادہ شفقتیں پیار ابھی ہم گئے تو ہم سوچتے رہے لوگ کھانا تو بہت لائے لیکن وہ پیار بھرے جملے سے شید کہتے تھے جاؤ چائے پی لو جاؤ کھانا کھالو وہ الفاظ اب کہاں ملے گی وہ جو پیار تبقتہ تھا وہ جو محبتیں تبقتیں وہ کہاں ملے گی شفقتوں سے بھرا ہوا یہ انسان پیار اور محبت سے بھرا ہوا اس نے کبھی پڑھائے اجنبی نہیں سمجھے سب کو اپنے قریب رکھا ایسا شید چلا گیا جس کا بہت اثر قلب پر ہے اور ہم سارے شاگیر خدام کو ہیں جتنے بھی شاگیر حضرت کے خدام ہیں دنیا کے اندر حضرت کے متوسلین متعلقین سبھی کو گم ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کی قبروں کو نور سے منور فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کی درجات کو بلند فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے اقابل سے اللہ اپنے اقابل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی عقیدت محبت طریق پر چلنا نصیب فرمائیں اور ہمارے حضرت معلانا کو معلانا یونس صاحب جو یہاں تشریف فرما ہے مدنی اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائیں حاسدین کے حسد شرور فتن سے بلاؤں سے غلط سوچنے والوں کی سوچوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت ان کی ہماری سب کی حفاظت فرمائیں اور جو خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائر خیر عطا فرمائیں سوائے رونے کے مجھے بار بار رونا آتا تو آج صبح میں ایک کتاب لے کر بیٹھا حضرت مجدد الفیسانی کی مجھے ایک بات یاد آگئے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کی میں ایک کتاب لے کر بیٹھا ان کے بیتے خادہ معصوم رحمت اللہ علیہ کے ملفوضات کو کسی نے جمع کیے اس میں یہ لکھا ہے کہ جب مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کے مرید باصفہ بہت زیادہ محبت رکھنے والے خادہ محمد صاحب رحمت اللہ علیہ رات دن روتے تھے کھانا چھوڑ دیا پینا چھوڑ دیا روتے رہے روتے رہے روتے رہے اور مجدد صاحب کے بیٹے خادہ معصوم کے پاس تھے اور ان کے پاس جاکت کہا پیر جی چلے گئے اب ہمارا کیا ہوگا ہمارے استاز چلے گئے ہمارے مربی چلے گئے خادہ معصوم جوش میں آگئے حالانکہ مجدد صاحب کے بیٹے ہیں خادہ معصوم جوش میں آگئے اور فرمایا مربی حقیقی اللہ ہے تیرا شیخ مربی مجازی تھا پھر فرمایا مربی حقیقی زندہ ہے وہ تیری تربیت مرتے دم تک کرتا رہے گا جب یہ جملہ پڑھا تو دل میں تھوڑی سے تسلی ہوئی کہ حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن مربی حقیقی جو ہے ہمارا اللہ ہے اور وہ ہماری تربیت کا کوئی نہ کوئی نظام انشاءاللہ تعالی کرتا رہے گا اللہ ہم سب کو تربیت والی انسانیت والی شکریہ ہماری تربیت شکریہ آپ